بھائی صاحب کا سوال ہے جب ترابی کی صلاحات ہوتی ہے تو قرآن سننے کے بعد بعض لوگ زور زور سے روتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے اسا رونا؟ بلکل رونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھتے اور نماز میں پرانی آیتوں کو یاد کر کے اتنا روتے کہ جیسے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی اس طرح کہ آپ کے سینے سے آواز آتی تھی سینے سے اس طرح سے آواز آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے رونا چاہیے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تم آخرت کو یاد کر کے رو رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو وَبْغُو نہیں ہے تو تباکو رونے کی کوشش کرو رونا چاہیے کیونکہ نبی نے فرمایا بہت مدھسو زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے رو رونے سے دل پسجتا ہے نرم ہوتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہاں قیامت کی جب جو قرآنی آیتیں جس میں جنت جہنم کا تذکرہ ہو عذابات کا تذکرہ ہو اس میں آدمی کو رونا چاہیے یا رونے کی کوشش کرنا چاہیے یہ اچھی بات ہوتی ہے اللہ عالمی سواب